مینی لانڈرنگ کیس نے پرویز الہی کی زمانت منظور لاہور کے سپیشل سینٹر عدالت نے وفا کی تحقیقات ایڈارے ایف آئی اے کی مینی لانڈرنگ کیس میں تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزرعالہ پنجاب چہدری پرویز الہی کی زمانت منظور کر لی سپیشل کورٹ سینٹرل نے چہدری پرویز الہی کی درخواست زمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی زمانت منظور کی عدالت نے دس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عوض پرویز الہی کی زمانت منظور کی پرویز الہی نے درخواست زمانت واضح گرستاری وکیل کی وصالت سے ادار کی تھی خیال رہے کہ 21 جون کو پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں انٹی کرپشن کی عدالت سے زمانت منظور ہونے کے بعد جل سے رہا ہوتے ہی ایف آئی اے نے چہدری پرویز الہی کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا تھا ایف آئی اے کی جانب سے پرویز الہی اور مونت سلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا نیا مقدمہ ایک روز قبل ہی درش کیا گیا تھا وفاقی تحقیقاتی ادار ایف آئی اے نے پرویز الہی کو آج جل سے رہائی کے بعد دوبارہ حراست میں لیا تھا کراچی میں جناح ہسپتال میں کار سوار لڑکی کی لاش چھوڑ کر فرار تصاویر سامنے آ گئی پولیس کے مطابق ہسپتال حکام نے بتایا کہ کار میں ایک مرد اور خاتون سوار تھے کار سواروں نے لڑکی کی ابتدائی معلومات فرہم کی اور پھر فرار ہو گئے ایس آف پی ساؤت کے مطابق لڑکی کو صبح ساڑھے سات بجے مردہ حالت میں ہسپتال لیا گیا لڑکی کو ڈیفینس سے لیا گیا تھا جس کی لاش کا پوس مارٹم بھی کیا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پدائی معلومات کے مطابق نشے کی زیادتی لڑکی کی موت کی وجہ بنی ہے اور اسی حوالے سے ہسپتال انسامیہ سے تفصیلات حاصل کر لی گئی ہیں ہسپتال حکام کے مطابق لڑکی کی شنافت کر لی گئی اس کی عمر 18 سال ہے اور جب اسے ہسپتال لیا گیا تو وہ دم توڑ چکی تھی لڑکی کی لاش کو جس گاڑی میں ہسپتال لیا گیا اسے امرجنسی کے باہر دیکھا جا سکتا ہے گاڑی صبح سات اٹھائیس پر ہسپتال کے امرجنسی کے باہر پہنچی گاڑی سے ایک خاتون اور مرد اترے ایک تصویر میں خاتون کو فون پر بات کرتے ہوئے امرجنسی سے باہر جاتے دیکھا جا سکتا ہے یہ خاتون فون پر بات کرتی ہوئی صبح سات بیالیس پر امرجنسی سے چلی گئی پشاور میں گیس لیکش دھماکے سے گھر کی چھت گر گئی صبح دار الحکومت پشاور میں گیس لیکش دھماکے سے اچھا تہلے خانہ پر آگری جس کے نتیجے میں گھر میں موجود افراد ملبے تلے دب گئے تفصیلات کے مطابق پشاور کے علاقے شریف آباد میں ایک گھر میں زوردار سیلنڈر دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں گھر کی اچھا تہلے خانہ پر آگری ملبے تلے بچے بھی دب گئے واقع کی اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی اور ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا ملبے سے ماں اور باپ کو زندہ نکال لیا گیا جبکہ تین بچے لا پتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے ترجمان کے مطابق ریسکیو کی آٹھ ہیمولینس تین ریکاوری ویکل اور پینسٹ ہیل کار اپریشن میں حصہ لے رہی ہیں موسم گرما میں ملک میں بچھلی کی قلت شارٹ فال چھ ہزار سات سو پینسٹ میگا وارٹ ہو گیا پاور ڈیجن زرائے کے مطابق اس وقت بچھلی کی مچموعی پیداوار بیس ہزار دو سو پینسٹ میگا وارٹ ہے اور ملک بھر میں بچھلی کی طلب ستائیس ہزار میگا وارٹ ہے جبکہ پین بچھلی کی پیداوار آٹھ ہزار میگا وارٹ ہے زرائے پاور ڈیجن کے مطابق سرکاری تھرمل پاور پلانٹس پانچ سو بیس میگا وارٹ بچھلی پیدا کر رہی ہیں نیچی شعبے کے بچھلی گھروں کی پیداوار سات ہزار میگا وارٹ ہے رائیوین پاور پلانٹس سے بچھلی کی پیداوار بارہ سو پچیس میگا وارٹ ہے جبکہ پین بچھلی کی پیداوار آٹھ ہزار میگا وارٹ ہے نیوکلئر پاور پلانٹس کی پیداوار تین ہزار دو سو ستر میگا وارٹ ہے زرائے کا کہنا ہے کہ پاور سسٹم آور لوڈ ہونے سے غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ آروج پر پہنچ گئی وزارت طبانائی اورڈ ڈسکوس کے سسٹم بہتری کے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں پاور ڈیوین سرائے کے مطابق ملک بھر میں آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے پلسکو میں ٹرانس فارمرز ہیں میٹر اور نہ ہی کیبلز موجود ہیں جس وجہ سے صورتحال ابتر ہو گئی دوسری چارک کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ میں اضافہ اور شہر کے بیشتر علاقوں میں چودہ گھنٹوں تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے